بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں باستر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجیننگ ڈیزائنی انفرمیشل پیٹ فارم سے دوستو آج ہی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کوئی بھی ہم یو ٹی ایم کو آرنیٹیٹ اپلان کو ہم اپنے جی آئی ایس کے اندر جی آئی ایس کو آرنیٹ لانگٹیوڈ لائٹی چیوڈ کے اندر کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی ڈیائنگ ہمارے پاس جو کہ ہمارے پاس یو ٹی ایم کے اندر ہے اس کے جو نارسنگ اسٹنگ کی جو ویلی ہو وہ ہمارے پاس یو ٹی ایم کے ساتھ سے آرہی ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری نمبر پر ڈیائنگ یہ ہم نے کنورٹ کی ہوئی ہے اس کا پورا پراسس میں آگیا آپ کو بتاؤں گا یہ پوری ہماری جو ڈیائنگ ہے یہ ہماری لانگٹی چیوڈ کے اوپر کنورٹ ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارا اس کے جو کوارڈنیٹس آ رہے ہیں ایکس اور وی وہ لانگٹی چوڈ اور لائٹی چوڈ کے ذریعے آ رہے ہیں تو یہ پوری پوری ڈرائنگ ہمارے پاس کنورٹ ہے گی اس کا پورا میتھڈ میں نے آپ کو بتایا کہ سارا آپ اس کو کیسے کنورٹ کریں گے اس کے اس کے لیے ہم نے اپنا جی آئی ایس سارٹویر کو یوز کرنا ہے وہ جیسے ہم گوگل اس کے کمز بنا کے گوگل آرس کو پر چیک کر سکتے ہیں اور سیکنڈ نمبر کو پر جب ہم جی آئی ایس کی اپنے فائل بنائیں گے اور ہم آٹو کائٹ کی ڈرائنگ بنائیں گے اور ڈرائنگ بنانے کے بعد اس کو بھی ہم اپنے گوگل آرس کی اوپر ادھر بنا کے اور چیک کریں گے دونوں میتھڈ کے ذریعے دونوں کوارڈنیٹس کے ذریعے یو ٹی ایم اور جی آئی ایس کے ذریعے دونوں میتھڈ آپ کے سامنے ہوئیں گے بہت جی آئی ایس کو پر کام کرتے ہیں تو آپ کو یو ٹی ایم کی ڈرائنگ کو آپ جی آئی ایس کے اندر بہت آسانی کے ساتھ کنورٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی پرابلم کے اور بغیر کسی ایکسچا سورس کے تو آپ یہ میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کا پورا پراسس سمجھ آ سکے تو یہ اس سسلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم انجنئر کی سروسز فراہم کرتے ہیں سروی انجنئر ڈیزائن انفرامش کے نام سے ہمارے پاس ٹاپوگرافی کا سروی ہے لینڈ ڈیوانٹمنٹ ہے ٹاؤن پلاننگ لینڈ مارکنگ روڈ ڈیزائننگ آرکیٹیک ڈیزائن ہے گلوبل میپس کے ایمل کے ایمزی فیل کی کمپلیٹ سروسز موجود ہیں جس کے اندر آپ کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں لینڈ ڈمارکیشنز ہیں آپ جی پی ایس کے ذریعے یا لینڈ سروی کے اوپر کوئی بھی آپ ٹاپوگرافی کلان بنوانا چاہتے ہیں جس میں روڈز ہیں لینڈز ہیں ایگریکلچر یا آپ کی کمرشل جو بھی لینڈز وغیرہ سب کی میجرمنٹ سب کی ٹاپوگرافی ہم مہارا پاس اچھی ایکسکیس اولر ٹیم موجود ہے آپ کو کر کے دے سکتے ہیں روڈ کنالز روڈ اور کنالز وغیرہ جو کراس سیکشنز وغیرہ آپ بنوانا چاہتے ہیں اس کی کوئنٹیٹی کلپلیٹ کروانا چاہتے ہیں اس کے ڈزائن بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی کمپلیٹ ہمارا پاس سے ٹیم موجود ہے اسی طرح ایس ویڈ سروی آپ کو یہ آپ کا پورجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کی کوئی بھی ڈرینگز آپ بنوانا چاہتے ہیں اپنی فائنل بلنگ کے حوالے سے اس کی کمپلیٹ آہ ورکنگ ہم آپ کو سیڈ کو پر سروی بھی اور اس کی ڈرینگزو بنا کے دے سکتے ہیں بیلڈنگ ہے ملٹی سٹوری ہے اسی طرح لائنڈ ڈیویلمنٹ پلاننگ ہے آپ کو پاہ ٹاؤن پلاننگ ہے یا سوسائٹیز ہے یا کوئی بھی اسی کسی قسم کا آپ ٹاؤن پلاننگ کا آپ کو پاس کام ہے تو وہ اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹاپو گرافیکل سروی اسی طرح گوگل سرویسز اور ہاؤس پلان وغیرہ کے متعلق جو جو اسی بھی آپ ورکنگ کو پرائیویٹ طور پر کروانا چاہتے ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو آپ اس سے آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں وارڈس اپ نمبر یہ میرا اوپر دیا گیا ہے میل بھی دی گئی ہے آپ مجھے وارڈس اپ اور میل بھی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر موجود ہے تو جو بھی فیزیکل سروی آپ کروانا چاہتے ہیں جو چیز کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے ان نمبر پر آپ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بلکل سٹارٹ سے کریں گے تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پاس جو لیاؤٹس پلان ہوتے ہیں وہ دو قسم کے کوائدنیٹس کے اندر یوز ہوتے ہیں پہلے نمبر پر ہوتا ہے ہمارا یوٹی ایم سسٹم جو کہ جنرل یوز ہوتا ہے سب کے اوپر اور دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا جی ای ای ایس کا جیو گرافی کا کوائدنیٹس لانگچیوڈ جو یوٹی ایم ہوتا ہمارا وہ اسچنگ نارتنگ یا ایکس وائی کے اوپر کام کرتا ہے اور جو ہمارا پاس جی ای ای ایس کا کوائدنیٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے لانگچیوڈ اور لیٹی چیوڈ کے اوپر کام کرتے ہیں تو یہ دونوں فیلڈ ورک کے حساب سے یہ پورا پورا پلان ہماری یوز ہوتے ہیں فیلڈ ورک کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر مختلف قائدنیٹس میکھڈ یوز ہوتا ہے ابھی آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک میں پاس کمپلیٹ پورا آٹوکائٹ کا پلان ہے یہ یوٹی ایم کے اندر ہے اس یوٹی ایم کے ذریعے اگر ہم اس پلان کو جی ای ایس کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسچنگ اور نارتنگ کی ویلیو میں پاس آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ یہ کوئی بھی ادھر سے قائدنیٹس قائدنیٹس میں لی station زیادہ دیں اس کے قائدنیٹس میں پاس گک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گاس میں ہایں دائیں اس کی قائدنیٹس میں پاس ہی در یو ٹی ایم کے اندر آ رہا ہی ہیں ایک لینڈ میں ہے اس لینڈ لگانے کے بعد میں جسمہ به بڑھس میں جوائے لیسٹ کی کمانڈہ میں پاس ہی دارے اس کیلائی لیسٹ اس تک ہی ہی دیکھ رہے ہیں باگار پا۔ سی لینڈicating پر صدرات میںlaughs quiیں آپ میں ت باگ بہت کرتے ہیں اس کالان ایک پورے ڈیڈیڈیل کے ساتھ بات کریں گے تو آپ نے کوئی بھی پلان آپ کا اس کے سمکہ ہے آپ اس کو آٹوگائٹ کے اندر اوپن کر لیں اور اوپن کرنے کے بعد اس کو ہم کنوائٹ کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لکیشن وغیرہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اپنے گوگل آرس کے اوپر اس کی کی ایمزی بنائیں گے کم بنانے کے بعد پہلے یو ٹی ایم کے اوپر ہم اس کو یو ٹی ایم کے اوپر بنا کے چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی جی آئی ایس کو پر کنورٹ کرنے کے بعد بھی کمزی بنائیں گے اور اس کو سیٹ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو دو قسم کی ویڈیوز ملیں گی سب سے پہلے نمبر کے اوپر کے اس کو ہم نے کمزی فائل کیسا بنانی ہے اور اس کے بعد اس کو میں بنانے کے بعد دکھاؤں گا آپ کو اور اس کے بعد اس کو ہمیں کنورٹ کروں گا جی آئی ایس کے اوپر اور جی آئی ایس کو بنانے کے اوپر ادھر سے کوائنٹ بھی چیک کر رہا ہوں گا اور گوگل آرس کے اوپر بھی آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم اس کی کی ایمزی بنا کے چیک کریں گے اپنی اس لوکیشن کی کہ یہ مارے پاس لوکیشن یو ٹی ایم کے ساتھ سے گوگل آرس کے اوپر ٹھیک آ رہی ہے یا اس کے اندر کوئی ڈسٹراب ہے اگر وہ ڈسٹراب ہوئے گی تو آپ نے اس کے کوائنٹ کو ایڈجسٹ کرنا اگر اگر آپ کو یو ٹی ایم کے اوپر جنرل سٹینرڈ میسٹڈ کو پہ رہا ہے تو آپ کو اس کی کوئی ٹنشن کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائنگ ہے اس ڈرائنگ کو آپ میں اس سے اس کو کلوز کر دیتا ہوں کلوز کرنے کے بعد اس کی جو لوکیشن بغیر ہے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے آپ نے جس سے گلوبر میپر کو اوپن کر لینا ہے گلوبر میپر کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ میری پیچھے ویڈیوز بھی چیک کر سکتے ہیں آپ نے گلوبر میپر کو اوپن کرنا ہے ادھر سے اوپن ڈیٹا فائل کو پر آ جانا ہے ڈیٹا فائل کو پر آ جانا ہے جہاں ہمارا پاس اس فائل کی لوکیشن پڑی ہوئی ہے ادھر آپ نے اس کو اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے اس کو کرنا ہے یہ یو ٹی ایم تو جی آئی ایس ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری ڈرائنگ کا نام ہے اس کو میں ادھر سے اوپن اوپن کریں گے تو یہ سب سے پہلے ادھر ہم آپ پاس ادھر زون مانگے گا زون آپ نے کیسے چیک کرنے وہ میں ابھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں زون ہمارا پاس ادھر ہے فوٹی تری این کا اور ڈاٹم جو ہے ڈویو جی ایٹی فور کا ہمارا پاس ادھر یوز ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے یہ چیزیں معلوم کرنی ہے تو آپ گوگل ارس کے اوپر آ جائے در سے گوگل ارس کے اوپر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے جو لیئے گی اس کو اگر آپ کی فید ہے تو اس کو مرحس appropriate سا اگر است خاص کریں گے یہ آپ نے خاہ جائے گا اےدھر آپ نے اپنے پرجیکٹ کی ڈھیکان دینی ہے میرا پرجیکٹ ہے لہور پا کرستان کے اندر ہے اس میں لہور پا کرarea ہی ہے اور اس کو ہر آپ آپ انسہrolle کرے رہی ہے آپ سے ہماروں پاس ہر آرہا جا آرہی ہے وہwک مری جیikut سابق سا دیکھ رہا ہے جی.»覺得 آپ اس میں نہیں رہی ہے اس کا جینا جاcamera سا رہی ہے تو اس میں ایسا زون آ جائے گا یا آپ دیکھ رہے کہ زون 43 ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے یہ پورا لہر سٹی کا یا اس سریعہ جتنا بھی ہے تو یہ زون 43 کا آ رہا ہے آپ بھی اپنا زون اسی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں چیک کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ادھر سے زون کو پر آ جانا ہے سب سے پہلے اور 43 72 کو آپ نے ادھر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے کر دیں گے اس کے بعد آپ نے ڈاٹم سیلیکٹ کرنا ہے ڈاٹم مرپا سے ادھر یوز ہوتا ہے پاکستان انڈیا کے اندر ادھر سے اسی طریقے سے آپ نے یونٹس کو سیلیکٹ کر لینا ہے میٹر کر دینا ہے فٹ ہے وہ آپ نے اپنے فٹس کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اوکے کر دینا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی پلان جو مرپا سے آٹوکائٹ کے اندر تھا وہ ادھر کمپلیٹ گلوبل میپر کے اوپر ہمارے پاس ادھر آ گیا ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے ادھر سے فائل کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے اور فائل کے اوپر آنے کے بعد آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے اور ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے ایکسپورٹ ویکٹر لیٹر فارمیٹ کے اوپر آپ نے ادھر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں ادھر میں پاس کی ایمل کے ایمزی فائل سیلیکٹ ہوئی ہے آپ اس کو ڈاؤن کریں گے اگر آپ کا پاس سیلیکٹ نہیں ہے تو آپ ادھر سے اس کی کی ایمل کے ایمزی فائل کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس فائل کو آپ نے очередь سیلیک کر کے اس کو اُدھے سے اوکی کر دینا ہے اور اس اپشن کو آپ نے ایز اے تیز رہنے دینا ہے اگر آپ کے امزی فیل کے ساتھ اس کی کے امل فیل بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کا یہ والا اپشن بھی سیلیک کر دیں گے تو یہاں واپس دونوں فیل کیٹ ہو جائے گے تو اب ادھر آپ نے اس کی جسٹ کیں ایمزی فیل بنانا چاہتے تھے تو یہ سیلیک ٹ ہو آبا ہے ادھر سے ادھر سے آپ نے اس کو اوکی کر دینا ہے اوکی کریں گے آپ کوئی بھی نام دے دیں میں ایک نام دیتا ہوں اپنی لوکیشن کو سیلک کر لیں ادھر سے آپ اس کو سیف کر دیں آپ جائے سیف کریں گے تو یہ ہماری کی ایمزی فائل اس کی create ہوگی ہے آپ نے اپنے فولڈر پر آ جانا ہے ادھر جیدر ہمار پاس وہ فولڈر پڑا ہوا یو ٹی ایم تو جی آئی ایس کے اندر میں اس کو رکھا تھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اے نام کی کی ایمزی فائل ادھر create ہوگی اس کو میں ادھر سے ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ گوگل ارث اپن ہوا ہوا ہے گوگل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے اوپن کر لینا آپ جیسی اوپن کریں گے اس کے بعد میں اس کو ادھر سے زوم کرتا ہوں یہ میں پاس اے کمزی فائل آئی بھی ہے ادھر سے میں اس کو زوم کر کے چیک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ پورا پلان میرے پاس ادھر ایو ٹی ایم کے اوپر سارا تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا پلان ایگزیکٹ ہمارا پاس ادھر ڈراؤ ہوگی اس کی kmz فائل یہ پورا ایگزیکٹ ہمارا پاس پلان آیا ہوا سارا ہے اور یہ ہمارا پاس نیچے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا پاس UTM کے اندر ہے آپ اتر سمس کا پلیس مارک اتر سے چیک کرتا ہوں اب یہ دیکھیں گے یہ 43 آر اس چنگ نارتن کے اوپر یہ پورا پلان ہے جس طریقے سے ہمارا پاس ہی آرٹوکائٹ کا یہ پلان بنا ہوا تھا یہ پورا UTM کے اندر ہے اب اس پلان کو اب ہی ہم نے GIS کے اندر کنورٹ کرنا ہے اور کنورٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پاس جو لانگیچوٹ لیٹیچوٹ کا جو آپشن ہوتا ہے دیسی میں ڈیگری منٹ سیکنڈ ادھر سے میں اس کو ڈیفالٹ سسٹم کو کر دیتا ہوں اس میں ریسٹورڈ ڈیفالٹ کر دیتا ہوں سسٹم ڈیفالٹ گوگل آر تھا ہمارا ڈیفالٹ سسٹم لانگیچوٹ لیٹیچوٹ کے اوپر کام کرتا ہے اپلائی کر کے میں اس کو اوکے کروں گا اور یہ جو فائل اے بنائی ہے اس کو میں اسے اس کو ڈریٹ کر دوں گا یہ بھی ہم نے چیک کر لی ہے ابھی ہم نے اس پلان کو ادھر اپنے یہ جو آٹوکائٹ کا پلان ہے اس کو ہم نے GIS کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو GIS کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں اس کا گلوبر میپر ہی چاہیے ہوگا اس سوٹ فیر کے اندر ہی ہم اس کو کنورٹ کریں گے بہت آسان اور بہت ایزی طریقہ کار ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر溜 لے تو یہ در سیمیر سپشن کی کلوس کر دیتا ہوں اور دوبارہ گلوبر میپر کو میں ازئر قنwork کرتا ہوں وقت ٹاپن ڈیٹا فائل جب ہوتا ہے آپ نے یہی فائل یا میرے پاس اٹھو گائٹ کے اوپر ہے اسے کو پلوس کرتا ہوں کیا اگر میں اس کو اوپن رکھے میں سلیکٹ کروں گا تو یہ کہہ گا کہ آپ کی اٹھو گائٹ کی درہنگ ہو جاتا ہے آپ کو پلوس کریں میں اسے اکی کرتا ہوں اور یہ جب میں اٹھو گائٹ کی درہنگ ہے اس کو میں دوبارہ اسے سیف کر دیتا ہوں کرنے کے بعد میں نے جسے گلوبل میپر کو پراننا ہے اور اوپن ڈیٹا فائل اور یہی رینگ جو فائل تھی میری اس کو میں دوبارہ جسے سیلیک کروں گا سیلیک کرنے کے بعد یہ یو ٹی ایم کے اوپر یہ میرے کوائیڈ نیٹس سارے آ رہے ہیں آپ نے اس کے جو زون وغیرہ جو سارا کوج ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے لگانا ہے جس طرح میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے زون اور ڈاٹم جو ہے آپ نے کیسے سیلیک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو جسے اوکی کر دی جسے ہی آپ اوکی کریں گے تو یہ ہمارے پاس یو ٹی ایم کے اوپر یہ پوری کوائیڈ ڈرائنگ مہاری ایگزیکٹ پلیس ہو جائے گی جس طرح پہلے ہوئی ہے ابھی ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے جی آئی ایس کے اندر تو جی آئی ایس کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کی سیٹنگ کے اوپر آ جانا ہے کانفیگر کے اوپر ادھر سے آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے پروجیکشن کے اوپر آ جانا ہے یہ پروجیکشن والا آئیڈیا ہمارے یہ پروجیکشن کو پروجیکشن کے اوپر آپ نے ادھر ا Опسن آئی صفی اللScott مہارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروجیکشن آئیț کے اوپر آپ نے پروجیکشن آئی ایس کے اوپرctica اپری اس کو پروجیکشن آئی زیادیا ہی اپدہ سے ادھر سے مہارے پاس دو کہ جین ای اس کے حوالے سے ا Guill bulbول دی проект مہارے پاس کار میرے شکوائے، ابھی اس طرح منتтра نہیں مس معال ب이죠 اللک در آجائے گا یہ مانند กаньار میرا پاس آگا جل out اس کو دانے کے لیلو جسے пытانے پاس زون آپ نے اسی طریقے سے آپ نے ادھر نیشی آنا ہے اور و جی ایس ایٹی فور جو ہمارا زون چاہر رہا ہے آپ نے اس کا ڈاٹم وہی ڈاٹم آپ نے اس کا ڈاٹم سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر لیٹیٹیوٹ آ گیا ہے ڈاٹم آ گیا اور دوسرے آپ نے پلانر یونٹس وغیرہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ جس میں رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں اندر سے ہمارے پاس آرک ڈگری ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس اپشن کو اوپر رکھنا ہے رکھنا کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کو اوکے کرنا ہے تو اب یہ جو پلان ہے ہمارا پاس یہ لانگیچوڈ لیٹیوٹ کے اوپر سیلیکٹ ہو گیا ہے نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاٹی فور آپ کو نظر آ رہا ہے لیٹیوٹ اور لانگیچوڈ ہمارا پر نظر آ رہا ہے پہلے ہمارا پر صحیح پلان جو تھا وہ یو ٹی ایم کے اندر تھا آپ نے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے دوبارہ اسی طریقے سے فائل کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے ایکسپورٹ کو اپر آ جانا ہے ایکسپورٹ کو آنا ہے آپ نے وہھی ایکسپورٹ ویکٹر فارمیٹ کو آپ نے در سیلیکٹ کرنا ہے ادر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس کامزی کمزی کمل فائل ہے ہم اس سرسہ پہلے کے امزی ٹی امال فائل بنا کے چیک کریں گے اس کے بعد اس کی ڈرائنگ کو ہم بنائیں گے ہوتا ہے میں اس دیں اجاز سے آپ اوکے کر لگے یہ اے ہماری بنی تھی یو ٹی ایم کے اوپر ہم بی کر دیتے ہیں اس ڈرائنگ کا نام بی اس کو ہم سیف کر دیں گے ہم جیسے اس کو سیف کریں گے تو یہ ہماری ڈرائنگ اجاز سے ایکسپورٹ ہو گئی ہے اجاز سے ہم دوبار اس فولڈر کے اندر آتے ہیں اے ہمارا تھا یو ٹی ایم کے اوپر اور بی ہماری ڈرائنگ تھی لانگیچوڈ لائٹیچوڈ اوپر تو ادھر سے میں بی کمز کو اوپن کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے اسی جگہ کے اوپر بلکل ایگزیکٹ جا کے پلاٹ ہوئے گا جس جگہ کے اوپر ہم نے وہاں پہلا پلان جو پلاٹ ہوا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا پلان اسی جگہ کے اوپر جا کے ایگزیکٹ اسی جگہ پر ہو رہا ہے نیچے آپ اس کے سارا کو جو دیکھ سکتے ہیں لانگیچوڈ لائٹیچوڈ اور آپ ادھر سے اس پورا جو بھی آپ پلیس مارکل لے کر آئیں گے تو اس کے اندر لائٹیچوڈ اور لانگیچوڈ آپ کے پاس آ رہا ہوگا تو یہ ہمارے پر کمز کے ساپ سے اپنے فائل کو بنایا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ایگزیکٹ یہ اپنی جگہ کے اوپر اسی طریقے سے پلاٹ ہو گیا ہے اب اس کے جو آگے جو ڈرائنگ ہے وہ ہم نے ڈرائنگ کیسے بنانی ہے آپ نے دوبارہ گلوبل میپproof getsаны چاہینا پر آ جانے جہاں جتنے آپ نے پیمز Hurl بنہی تھی آپ نے اپنے دس اگر لائٹن میں اور ہیں جنگ اپنے دوبارہ آنے پر ایکسپورٹ کو پر جانا ہے اور آپ نے دوبارہ وہی Xin estr 합니다 ایکسپورٹ کلٹ 3 gerہنگف آ یادyorum خر幾k عقیم میزے میں واسنے پارکی طرح کی پیدا گے پڑی رویل ہ느�ی میں خر criminal واسنے پارکر کر لگا ہے اور دس سے آ منہ پر آنا ہے موجبے اور دی کی شیپ کے اندر کنورٹ ہوئے گی آپ نے ادھر سے اس کو جس سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کر دینا ہے ہمارے پاس اس کا یہ پورا آپشن آ رہا ہے اس میں آپ جو جو سی بھی چیز لگانا چاہتے ہیں جس طریقے سے اس کا آپ اس کو رنگ رہتا ہوں میں ادھر سے آپ اس کو پورا اس کو چیک اپ کر سکتے ہیں اور اس کی ساری سیٹنگز وغیرہ آپ ٹیکسٹ وغیرہ کی ساری سیٹنگ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں فیچرین ایلیویشنز ڈیٹا کے ساتھ سے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ اس کو اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد یہ آپ ادھر میں کر دیتا ہوں اس کو جی ایس ڈرائنگ ہماری ہو جائے گی اس کو میں ادھر سے سیف کر دیتا ہوں سیف یہ ہماری ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے کہ تھوڑا سا ٹیم اس نے لگایا اور ڈرائنگ کو ہمارے اس نے ایکسپورٹ کر دیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیو گرافک جی ایس ڈرائنگ ہمارے پاس سیف ہو گئی ہے ابھی میں اس ڈرائنگ کو ادھر سے میں اوپن کرتا ہوں تو یہ میرے آٹو کاٹ کے اندر تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری ڈرائنگ ہماری لانگیچوڈ لائٹیچوڈ کے اوپر سیلیکٹ ہو گیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوارڈنیٹ ہمارے پاس ڈیوٹیوں کے ساتھ سے لگے ہوئے تو سارے ابھی ہم ان کی ویلیوز وغیرہ کو ادھر سے ٹیک کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ادھر پہلے پلان کے پر ادھر اپنی ایک لین لگائی تھی تھوڑی سی چیک کیا تھا اس لین کو میں دوبارہ سیلیک کرتا ہوں اسے میں اس کی لسٹ کی کمال لے گیا تو جیسی میں لسٹ کی کمال لوں گا تو آپ دیکھیں گے یہ میں پاس لانگیچوڈ لائٹیچوڈ کے اوپر سارے کوارڈنیٹس ہم اپاس ادھر اس کے سارے ایڈیسٹ ہو گئے نیچے یہ پوری آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو لانگیچوڈ لائٹیچوڈ کے اوپر سارے کوارڈنیٹس وغیرہ آ رہے ہیں اور اس کے پوری ڈرائنگ ہماری یہ جیوگرافک جی آئی ایس کے اوپر ادھر سے کنوٹ ہو گیا آپ اسی طریقے سے کوئی بھی ان کے اوپر اپنا بھی آپ کوارڈنیٹس وغیرہ لینے چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اس کو پر لین لگا سکتے ہیں اور اس پلان کو آپ آہ سیول 3D یا ہے میں کے ایگل پونٹس آالٹس کے اندر آؔ اندر جاکے ان ادھر سے پوری لین کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور لین کو سلیکٹ کرنے کے بعد کمانڈ لی لیں تو یہ سارے کوارڈنیٹس وغیرہ در آپ کے پاس آ جائیں گے آپ اس کو ادھر سے کاپی کر سکتے ہیں کاپی کرنے کے بعد جو وہ آپ ادھر اپنا ٹیکسس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کو اس کو ادھر پیسٹ کر سکتے بھی ہم نے دیکھے کہ آپ نے ہم نے پیسٹ کیا تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلان ہمارا بہت چھوٹا ہے اور جو ٹیکس ہم نے کپی کر کے پیسٹ کیا تھا تو وہ بہت بڑا آ رہا ہے تو لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوٹ کا جو سکیل ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے یو ٹیم کے ساتھ سے آپ ادھر ڈیمیشنز میں آ جائیں ادھر سے اور اس کی جو اس کی سیٹنگز ہوگا رہا ہے ساری ادھر سے اپنے ایروز و وغیرہ آپ اپنے پلان کے ساتھ سے کرنے کے بعد آپ جب اس کی ادھر پوائنٹس وغیرہ یہ جو بھی لگانا چاہیں گے جو بھی چیز لیں گے تو وہ آپ کا ادھر پلان کے ساتھ سے آئے گا تو یہ ہمارا پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میں نے پیسٹ کیا تھا تو بہت بڑا تھا پلان ادھر سے اسی طریقے سے جب بھی آپ اس کی ڈیمیشنز وغیرہ یہ جو بھی چیز لیں گے تو وہ آپ کی بہت بڑی آئے گی اس کی آپ نے ادھر سے سیٹنگ کر لینی ہے سیٹنگ کر کرنے کے بعد آپ ادھر اس کے کوائنٹس وغیرہ آپ نا سکتے ہیں اپلاڈ کر سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کہ یو ٹی ایم کے ذریعے ہم نے لے کے ایمزی کے ذریعے میں نے آپ کو گوگل آرس کو پر چیک کر رہا ہے کہ ہمارا جو یو ٹی ایم پلان تھا اس کو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر آکے اس پلان کو ہم نے پراپرلی اس کی پوری سیٹنگز وغیرہ کی ہیں کہ اس کو ہم جیو گرافک لانگ لیٹیچوٹ کے اندر کیسے کنورٹ کریں گے کیسے شیفٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم ایکسپورٹ کرے کے اور اپنی ڈینگ کو ہم سیف کر دیں گے جس کے اندر تو یہ میرے چیلل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور میں اس طرح بتا دوں کہ ہم انجننگ کی سروز فرام کرتے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو کمپلیٹ سروے کے حوالے سے آٹوکائٹ کے حوالے سے سیویل تریٹی کے حوالے سے کمپلیٹ آپ کو ورکنگ کر کے د چاہتے ہیں پائیویٹ آپ کا روڈ ڈیزائننگ کا کام ہے کراس سیکشنز کا کام ہے کونٹی کا کام ہے ٹاؤن پلاننگ ہے کوئی بھی آرکیٹیک کا پلان وغیرہ ساری کمپلیٹ ہمارے پاس ایکسپورینس ہولڈر ٹیم موجود ہے یہ فون نمبر میرا آپ کو سبیم کو پر نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر ہیں تو سروے کے حوالے سے جتنے بھی برک کرنا چاہتے ہیں ٹاپوگرافی روڈ سروے ہے لینڈ ہولڈر کمپلیٹ ٹیم موجود ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کا دوست یا کوئی بھی آپ کا کام کروانا چاہتا ہے تو آپ اس کو مجھے ریکمنٹ کر دیں یہ میرا نمبر آپ کے پاس نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر تو جو بھی اس کا کام ہوگا وہ بہت اچھی طریقے سے ہم اس کو کر کے دیں گے تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کا اندر میں نے کمپلیٹ طریقے سے آپ کو پتایا کہ آپ یو ڈی ایم کے ذریعے اپنی جو جو بھی کوئیڈنیٹس ہیں ان کو آپ جیو گرافیکل جی آئی ایس کے ذریعے کم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ پہلا پلان تھا ہمارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا یو ڈی ایم کے اندر تھا اور دوسرا ہمارا پاس یہ جی آئی ایس کے ذریعے ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا یہ سارا کوئیڈنیٹڈ پلان لانگوچیوڈ لیٹیچوڈ کے اوپر ہے تو دس سے آپ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اسی طریقے سے اس کام کو انج کام دے سکتے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیو کا اپنے لائی ضرور کرنا ہے اللہ حافظ